بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری انفرمیشن پروائیڈر سیلفی اپنے ہی سمارٹ فون سے لی گئی ایک ایسی تصویر ہوتی ہے جس کا آج تقریباً ہر ملک کے شہری کو جنون ہے آج سے تقریباً آٹھ دس سال پہلے لوگ صرف تصویریں بنوایا کرتے تھے آج کل تقاضے یکسر بدل گئے ہیں آج لوگ خصوصاً ینگ جنریشن فرنٹ کیم سے سیلفی لینا زیادہ پسند کرتی ہے کہا جاتا ہے آج کا انسان اتنا خود پسند ہو چکا ہے کہ آستن دن میں دس سے پندرہ سیلفیز بناتا ہے کھانے کی سیلفی شادی وغیرہ پر سیلفی سلیبرٹیز کے ساتھ سیلفی یا پھر روزہ افطار کرنے کی سیلفی تک تو ٹھیک تھا کیونکہ اس میں کوئی جاننی نقصان نہیں تھا مگر ایڈوینچرر سیلفیز جس سے کوئی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے وہ انسانی سمجھ سے بالاتر ہے ماہر نفسیات دان سیلفی لینے والوں کو ذہنی مریض قرار دیتے ہیں کیونکہ سیلفی کے نام پر خود پسندی تو سمجھ میں آتی ہے مگر مہم جو ہی سمجھ سے بالاتر ہے آج کی اس ویڈیو میں آٹھ لرزہ خیز خطرناک سیلفیز کا ذکر کریں گے جو انسانی جان لینے کا باعث بنی دوستو نمبر ون پہ ہے دا روف آف ٹرین سیلفی سال دوہزار پندرہ میں رومانیا سے تعلق رکھنے والی نوجوان لڑکی تب جل کر خاک ہو گئی جب یہ ٹرین کی چھت پر ایک خطرناک سیلفی لینے کی کوشش کر رہی تھی اٹھارہ سالہ اینہ ارسا اور اس کی ایک دوست ایک دن ٹرین سٹیشن پر چند سپیشل سیلفیز بنوانے گئی جو صرف فیس بک پر پوسٹ کرنی تھی جب وہ ٹرین کی چھت پر لیٹی اور اپنی لیگ اوپر اٹھائی تو اچانک سے ہی ٹرین کی چھت کے اوپر سے گزرنے والی کیبل سے اسے ستائیس ہزار وولڈ کا ایک زبردست جھٹکا لگا جس سے اس کا سارا جسم جل گیا ایک آدمی نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی مگر یہ بچ نہ سکی اور ایک اور غیر ضروری مہنگوئی کا شکار ہو گئی دوستو نمبر دو پہ ہے ٹیکنگ ای سیلفی آن ای لینڈ مارک بریج سال دوہزار چودہ میں ایک تئیس سالہ نرسنگ سٹوڈنٹ جس کا تعلق پولینڈ سے تھا ایک لینڈ مارک بریج کے اوپر سیلفی لیتا ہوا جان کی بازی ہار گیا اس خوبصورت بریج پر بیلنس کرتے وقت سلیویا راجزل پندرہ فٹ اونچے بریج سے کنکریڈ فٹنگ پر گر گیا اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد اسے اچانک دل کا شدید دورہ پڑا اسے جلد از جلد ہسپٹل لے جایا گیا مگر وہ بچ نہ سکا یوں ایک اور نوجوان جان کی بازی ہار گیا دوستو نمبر تین پہ ہے سیلفی ویڈا شوٹنگ پسٹل کہا جاتا ہے کہ گنز کے ساتھ کھیلنا ایک خطرناک ترین عمل ہے خاص طور پر خالی گن دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے سال دوہزار چودہ میں ایک میکسیکن نوجوان ایک خالی گن کے ساتھ سیلفی لیتے وقت عبرت کا نشان بن گیا کیونکہ اس گن کے اندر پہلے سے ہی گولی موجود تھی یہ ایک اکیس سالہ لڑکا تھا اس کو سیلفیز بنا کر فیس بک پیج پر پوسٹ کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا اس کی دیگر سیلفیز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ مہنگی کاروں قیمتی موٹسیکلوں اور خوبصورت خواتین کے ساتھ بھی سیلفیز بنایا کرتا تھا دوستو نمبر چار پہ ہے ہائی سپیڈ کار سیلفی 26 سالہ کولیٹ مونرو جو جلد شادی کرنے والی تھی جون 2014 میں ایک ایکسیڈنٹ میں تب جان کی بازی ہار گئی جب یہ اور اس کی ایک دوست خطرناک سیلفی لینے کی کوشش کر رہی تھی کولیٹ خود پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی جبکہ اس کی فرنڈ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی مگر ان دونوں کا دھیان ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بلکہ سیلفیز پر تھا یوں یہ سیلفی ان کی زندگی کی آخری سیلفی ثابت ہوئی دوستو نمبر پانچ پہ ہے ریلوے بریج سیلفی یہ بھی ایک خطرناک ترین سیلفی تھی جب ایک سترہ سالہ سنیا ایک خطرناک سیلفی بنوانے کے لیے تیس فٹ ریلوے کے پل کے اوپر چڑ گئی یہ اس حادثے کے ایک ماہ بعد اٹھارہ سال کی ہونے والی تھی جب یہ تیس فٹ ریلوے کے پل سے نیچے گری تو نیچے پندرہ سو وولٹ کی بجلی کی تاروں سے بھی ٹکرائی سنیا بھی تصویر بنوانے اور سیلفی بنوانے کی بہت شوقین تھی یہ ایک فوٹوگرافر بھی تھی یہ اکثر خطرناک مقامات پر جا کر تصویر بنواتی رہتی تھی یوں اس کی زندگی کی یہ آخری سیلفی ثابت ہوئی دوستو نمبر چھے پہ ہے سیلفی آن اپ فسٹ ڈیٹ میس ہولیجیس جس کی عمر 21 سال تھی اپنے منگیترے کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے شہر میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر کیمرے کا ٹرائی کوٹ سیٹ کرتے وقت گیر کر جانبھاک ہو گئی جب یہ پہاڑی کی چوٹی سے نیچے گری تو بے ہوش ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں جان کی بازی ہار گئی یہ لوگ سیلفی نہیں بلکہ کیمرے سے نارمل تصویر بنا رہے تھے نہایت افسوس کے ساتھ یہ اس جوڑے کی پہلی ملاقات تھی دوستو نمبر ساتھ پہ ہے سیلفی آور دا باتروم ڈور آج ہم نے جتنی بھی سیلفیز کی بات کی ہے ان میں سے یہ اہمکانہ ترین سیلفی کی کوشش کہلائے گی یہ ایک اٹھارہ سالہ آسکر ریز ہے اس نے دو جنوری دو ہزار پندرہ کو واشروم کے دروازے پر چڑھ کر ایک عجیب سیلفی بنائی ان دنوں بدقسمتی سے سیلفی اولمپکس کا ٹرنٹ چل رہا تھا جب یہ واشروم کے دروازے پر سیلفی بنانے کے لئے چڑھا تو اچانک لڑک کھڑا کر نیچے گر گیا اس کے سر پر شدید چوٹے آئیں اس وقت گھر میں کوئی موجود نہیں تھا اس لئے زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو گئی دوستو نمبر آٹھ پہ ہے سیلفی آن دا ایج آف آ کلیف یہ بھی پولینڈ سے تعلق رکھنے والا ایک کپل تھا جو پرتگال کے ایک پہاڑی مقام پر مختلف طرح سے سیلفیز بنانے کی کوشش کر رہا تھا آہستہ آہستہ یہ دونوں چوٹی کے کنارے کی جانب بڑھنے لگے ان دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھے تھے اچانک تصاویر لیتے وقت لڑکے کا پاؤں فسل گیا یہ دونوں سینکرو میٹر بلند چوٹی سے نیچے گر کر جان کی بازی ہار گئے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری انفرمیشن پروائیڈر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفرمیٹی